بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میری سنگ انڈیا ایک بار پھر پہلے کی طرح چھچوری حرکتوں پر آ گیا کبھی ہاں تو کبھی نہ پہلے آنے کا اعلان کر دیا اور اب بھی نکار کر دیا انڈین ٹیم اور کرکٹ بورڈ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسی حرکتیں کر چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن رمیز راجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہم اس بار بھی انڈین ٹیم کو پہلے سے زیادہ زلیل کریں گے اور ان کا برا حال کریں گے یہ اعلان سنتے ہی انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا نے ایشیا کپ دو ہزار تیس کے لیے پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے انڈین کرکٹ بورڈ کے سیکریٹری جیشا نے ان خبروں کی تردید کر دی ہے کہ انڈین ٹیم ایشیا کپ کے لیے پاکستان جائے گی جیشا نے منگل کے روز بمبئی میں بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ انڈیا کی سلانہ میٹنگ کے موقع پر کہا کہ ایشیا کپ میں انڈیا کی ٹیم پاکستان میں شرکت نہیں کرے گی انڈیا نہیں چاہتا کہ یہ سیریز پاکستان میں ہو انڈین کرکٹ بورڈ چاہتا ہے کہ ایشیا کپ کسی نیوٹرل مقام پر ہو انڈین کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان سے مطالق خبریں ایک بار پھر کرکٹ کی عالمی خبروں کی اس وقت موضوع بن گئی تھی جب انڈین کرکٹ بورڈ نے گزشتہ دنوں تمام ریاستی کرکٹ اسوسییشنز کو انڈین کرکٹ ٹیم کے اگلے دو سال کے کرکٹ شڈول کی جو اگاہی دی تھی اس میں ایشیا کپ دو ہزار تیس بھی شامل تھا ایشیا کپ دو ہزار تیس پاکستان میں ستمبر میں تیہ ہے اور انڈین ٹیم کو بھی دوسری ایشیا ٹیموں کی طرح پاکستان کا دورہ کرنا ہوگا انڈیا گزشتہ چودہ سالوں سے پاکستان کی سرزمین پر کوئی میچ نہیں کھیلا ہے آخری بار انڈیا کی ٹیم ایشیا کپ دو ہزار آٹھ میں پاکستان آئی تھی جبکہ پاکستان نے دو ہزار بارہ میں ایک روزہ میچوں کی سیریز انڈیا میں کھیلی تھی اس لحاظ سے دونوں موالک کو آپس میں کوئی میچ کھیلے ہوئے دس برس بھی چکے ہیں آئی سی سی کے کسی بھی ایونٹ میں دونوں موالک بار بار سامنے آ چکے ہیں انڈین حکومت نے بورڈ کو عالمی مقابلوں میں تو پاکستان کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی ہے تاہم ایک دوسرے کے ملک میں کوئی باہمی سیریز کی اجازت نہیں دی ہے انڈین بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ ایشین کرکٹ بورڈ کے صدر بھی ہیں اور ان دونوں با اختیار عودوں کے ہوتے ہوئے ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ وہ ٹیم کو پاکستان بے سکیں لیکن شاید اس مسئلے پر انہیں اپنے والد اور وزیر داخلہ امت شاہ کی حمایت حاصل نہیں ہو سکی امت شاہ حکومتی پارٹی بی جے پی کے صدر بھی ہیں اور انہیں وزیراعظم نریندر موڈی کے بعد انڈیا کی دوسری سب سے زیادہ طاقتور ترین شخصیت سمجھا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیم پر اکثر آئی سی سی سے سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کرکٹ کی عالمی تنظیم ہے تو وہ کیوں انڈیا پر دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلے اس سوال کے جواب میں آئی سی سی ہمیشہ اسے دونوں موالک کے آپس کے تعلقات اور حکومتی پالیسی کے متعلق مسئلہ قرار دیتی ہے حالانکہ آئی سی سی زمباوے اور انڈرڈ کے مسئلے پر تو دخل دے دیتی ہے لیکن بات جب انڈیا کی آتی ہے تو چپ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ ٹیسٹ چیمپینشپ میں بھی انڈیا اور پاکستان کے میچ نہیں رکھے جاتے اس بات کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن آئی سی سی اپنے سب سے بڑے سپانسر انڈیا کو انراز نہیں کرنا چاہتی یہ ایک حقیقت ہے کہ آئی سی سی کے تمام ایونٹس کی بڑی سپانسر انڈیا کمپنیاں ہی ہوتی ہیں اگر انڈیا ایشیا کپ کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیتا ہے تو ایشیا کپ کا انکار مشکل میں پار جائے گا کیونکہ ایشیا کپ کے سپانسر بھی انڈیا کمپنیاں ہی ہوتی ہیں دوہزار تیئیس ایشیا کپ کی میزبانی پاکستان میں ہونا ہے اور ذرائع نے پہلے کہا تھا کہ بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کو ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے بیجنے کے لیے تیار ہے امت شاہ جو بی سی سی آئی کے سیکرٹری بھی ہیں نے کہا کہ دوہزار تیئیس ایشیا کپ کسی غیر جانبدار مقام پر کھیلا جا سکتا ہے نہ کہ پاکستان ہندوستان نے آخری بار راہل ڈریورڈ کی قیادت میں دوہزار پانچ چھے میں دو طرفہ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا اس کے بعد دونوں صرف وارڈ ایونٹس یا ایشیا کپ میں ملے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ